السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو اور خواتین اسلام آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم زکاة کے چند اہم مسائل پر گفتگو کریں گے گرچہ کہ زکاة کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں ہے بلکہ جب بھی انسان کے پاس کوئی مال جس پر زکاة واجب ہوتی ہے وہ نساب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو جس مہینے میں بھی اس کا سال مکمل ہوگا تو اسے اسی مہینے میں زکاة یا اس کے بعد والے مہینے میں زکاة نکالنی ہے لیکن چونکہ عام طور پر رائج یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ زکاة اپنی رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں اس لئے یہ مناسب وقت ہوتا ہے کہ زکاة کے اہم مسائل لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تو میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوگا اور کیونکہ زکاة کا موضوع بہت طویل ہے واضح ہے لمبا ہے بہت ساری باتیں اس میں ہیں جس لئے میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا شروع کرتے ہیں کہ زکاة کن چیزوں میں واجب ہے زکاة سونا چاندی کرنسی مال تجارت کھیتیوں کا جو اناج ہے مخصوص اناج تمام اناج نہیں اس کے تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں اسے بیان نہیں کرنا ہے لیکن کھیتیوں میں جو اناج اکتا ہے اس میں زکاة واجب ہے پھل جو باغات میں اکتا ہے پیدا ہوتا ہے اس میں زکاة واجب ہے مخصوص مویشیوں میں زکاة واجب ہے جیسے گائے بھیںس اونٹ بکرہ دумبہ میڑھا ان تمام چیزوں میں جو ہے زکاة واجب ہے اسی طرح دفینہ اگر کسی کو خزانہ ملتا ہے اس میں زکاة واجب ہے زکاة کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں بیس پرسنٹ دینا ہے لیکن اس کو زکاة کے باب میں شامل کیا گیا ورنہ زکاة سے اس کا تعلق نہیں ہو کبھی ملتا ہے تو انسان کو اس میں سے بیس فیصد دینا ہے اسی طرح معادنیات اس میں بھی ایک طرح سے زکاة واجب ہے یہ چند چیزیں تھی لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت پر زکاة کے عجوب کی شرطیں کیا ہیں یعنی کس مال میں زکاة واجب ہوگا تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس مال میں زکاة واجب ہوگا جس پر انسان کا ملک تام ہو مکمل طور پر اس کا مالک ہو تو جیسے اگر میرا مال چوری ہو گیا تو اس کی زکاة نہیں ہے گم ہو گیا تو زکاة نہیں ہے کسی نے قبضہ کر لیا تو زکاة نہیں ہے ایسا قرضہ میں نے دیا کہ اس کے ملنے کی امید نہیں ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے تو زکاة اسی مال پر واجب ہوگی جو پوری طرح میری ملکیت میں ہو اگر پوری طرح ملکیت میں نہیں ہے میں تصرف نہیں کر سکتا ہوں اس میں تو ایسے مال میں زکاة واجب نہیں ہوگی پہلی شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ایک مسلمان کی ملکیت میں ہو ایک فرد کی ملکیت میں ہو اگر وہ پبلک کا مال ہے کوئی ایسی اجتماعی مال ہے تو اس میں زکاة واجب نہیں ہوگی جیسے کوئی ترست ہے اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی اگر عوقاف کی جائداد ہے اور وقف کسی مخصوص لوگوں پر نہیں ہے چند لوگوں پر نہیں ہے عام عوقاف ہیں تو اس صورت میں عوقاف کے مال پر زکاة واجب نہیں ہوگی کوئی بھی تنظیم کوئی ادارہ بیت المال ایسی کوئی بھی چیز ہے جو کسی ایک انسان کا مال نہیں ہے بلکہ وہ سماج کا سوسائٹی کا یا پبلک کا مال ہے تو ان چیزوں پر زکاة واجب نہیں ہوگی زکاة اسی مال پر واجب ہوگی جو ایک یا چند لوگوں کی مخصوص ملکیت ہوں تیسری شرط یہ ہے زکاة واجب ہونے کے لیے کہ زکاة انہی چیزوں پر واجب ہوگی جو میری ضروریات زندگی سے زیادہ ہوں جن کو میں استعمال کرتا ہوں اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی صحیح مسلم کے مشہور حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ لیسے علم مسلمی فی فرسی و غلامی صدقہ کہ انسان کے اپنے گھوڑے میں اپنے غلام میں زکاة واجب نہیں ہوتی ہے تو جو بھی چیز میں استعمال کرتا ہوں کتنا بھی قیمتی ہو میرے پاس کروڑوں کا گھر ہو اور میرے پاس کئی گھر ہوں ایک گھر نہیں میرے پاس دس گھر ہیں میں اتنا ماندار ہوں کہ مجھے میں کبھی کچھ مہینہ بمبی میں رہتا ہوں کچھ مہینہ یا کبھی چھٹی منانے جاتا ہوں گاؤں میں ایک گھر میرا دلی میں ہے اور ایک بنگلور میں ہے ایک ہیدر آباد میں لیکن رکھنے کا پرپس یہ کہ میں رہتا ہوں اس میں چاہے میں سال میں ایک ہفتہ ہی کیوں نہ رہتا ہوں تو جو میں استعمال کر رہا ہوں جو گاڑیاں میں استعمال کرتا ہوں کتنی بھی قیمتی گاڑی ہو ایک گاڑی ایک کروڑ کی بھی ہو یا دس کروڑ کی گاڑی ہو میری حیثیت وہ ہے میں اس میں چلتا ہوں تو اس میں زکاة واجب نہیں ہے چاہے ایک گاڑی ہو چاہے میرے پاس شوقین ہو گاڑیوں کا میں دس گاڑی رکھتا ہوں تو اس پر بھی زکاة واجب نہیں ہے جو بھی جو ہے میرے پاس ایسی چھے گھڑیاں میرے پاس گھڑی ہے مہنگی گھڑی ہے میرے گھر کے سامان بہت مہنگی ہیں بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو میں استعمال کرتا ہوں لیکن بہت مہنگا ہے ان تمام چیزوں پر زکاة واجب نہیں ہے چوتھی شرط کیا ہے کہ جس مال پر زکاة واجب ہوگی اس کا نساب تک پہنچنا بہت ضروری اور نساب کیا ہے انشاءاللہ آگے بات آئے گی تفصیل سے کی نساب کیا ہے لیکن عام طور پر جو ہے جو سونے کا نساب ہے ہم جانتے ہیں کہ سونے کا نساب بیس دینار ہے چاندی کا نساب دو سو درہم ہے آج کی زمانے سے پچاسی گرام جو ہے سونا اس پر زکاة واجب ہوتی ہے پانسو پنچانوے گرام چاندی اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اناج کی بات کریں تو تقریباً جو ہے ساڑھے سات سو کلو اگر اناج ہو تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے تو جو بھی مال ہے جس پر زکاة اسی صورت میں واجب ہوگی جو شریعت کے متعین کردہ نساب تک پہنچا ہوا ہو اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی پانچویں شرط یہ ہے کہ جس مال پر زکاة واجب ہو رہی ہے اس پر ایک سال گزر چکا ہو ایک سال گزرنے کے بعد نساب تک پہنچ گیا جیسے پچاسی گرام سونا پچاسی گرام کو پہنچ گیا خالص پچاسی آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ لیکن خالص پچاسی گرام سونا چوبیس کیرٹ کا پچاسی گرام سونا جس میں اور کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو اگر کسی زیور میں اور کچھ ملا ہوا تو اس کو بھی جو اندر سے ملا ہوا ہے اس کو بھی نکالا جائے گا جو باہر سے لگا ہوا ہے اس میں جو ہے نگینے ہیں یا اس میں جو ہے جو بھی سٹونس لگے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں قیمت جو ہے جو پکڑی جائے گی وہ خالص سونے کی پکڑی جائے گی اس کے سٹونس کی یا دیگر چیزوں کی قیمت نہیں پکڑی جائے گی تو یہ جو ایک سال اس پر ایک تو نساب تک پہنچا ہو دوسرا کہ ایک سال نساب تک پہنچنے کے بعد ایک سال ایک سال قمری یا ہجری سال گزر جائے تو اس پر زکاة واجب ہوگی اور یہ شرط جو ہے سونا کے لیے ہے چاندی کے لیے ہے میویشی کے لیے ہے سامان تجارت کے لیے ہے البتہ اناج ہے پھل ہے اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے جیسے ہی اناج کٹے گا ویسے ہی اس کی زکاة نکالنی پڑے گی اگر اناج کوئی سال میں دو دفعہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کو سال میں دو دفعہ اناج کی یا پھل کی زکاة نکالنی ہوگی اسی طرح معدینیات کے لیے جو ہے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے دفینے کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی مشہور حدیث ہے سنن نبی دعوت کی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ لئیسا فی مال ان زکاة من حتی یحول علیہ الحول کہ کسی مال پر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے جو بات میں واضح ہے لیکن اشارہ کر دیں کہ اگر درمیان میں نساب سے مال کم ہو گیا جیسے مثال کے طور پر ہم سونے کی مثال لیتے ہیں آسان کہ پچاسی گرام سونے پر زکاة واجب ہوتی ہے اب میرے پاس پچاسی یا سو گرام سونا میرے پاس سو گرام سونا رہا تقریباً نو مہینے تک نو مہینے تک خرچ نہیں ہوا سو گرام سونا میرے پاس موجود تھا لیکن دسوئے مہینے میں آ کر مجھے کوئی ضرورت آن پڑی اور میں نے اپنے سونے کو بیچ دیا اور میرا سونا جو ہے اسی گرام ہو گیا جو نساب سے کم ہو گیا تو اب ایک بات تو ایک فائدہ تو ہم کو یہ ملے گا ایک بات تو یہ ہوگی کہ مجھ پر زکاة واجب نہیں ہوگی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو میں نے شروع سے جب نساب تک مال پہنچا تھا سونا پہنچا تھا وہاں سے میں نے جو سال شروع کیا تھا وہ سال کا سنسلا ٹوٹ گیا اب جب دوبارہ میرے پاس پچاسی گرام سونا جمع ہوگا وہاں سے میں سال شروع کروں گا جو پرانا سال تھا اس کا حساب ختم ہو گیا وہ جو ہے نل ہو گیا اسی طرح اب آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سے بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہجری سال کا اعتبار ہوگا اگر کسی جگہ ہجری سال کا اعتبار ممکن نہیں ہے کسی ایسی قانون کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے کمپنی کے جو ہے اپنے رول کی وجہ سے اگر کہیں ہجری سال میں زکاة دینا ممکن نہیں ہے اور مجبورا جو ہے ایسیوی سال کے اعتبار سے زکاة نکالنی ہے تو آپ کو پرسنٹیج بڑھانا ہوگا نورمل پرسنٹیج کیا ہے دھائی فیصد لیکن اگر جو ہے آپ ایسیوی سال چونکہ کچھ ایام بڑھیں گے تو اگر آپ کو ایسیوی سال کے اعتبار سے زکاة نکالنی ہے آپ کو دو پوئنٹ فائی سیون سیون کے اعتبار سے دو پوئنٹ فائی سیون کہ اعتبار سے آپ کو زکاة نکالنی پڑی گا یعنی دھائی فیصد سے کچھ آپ کا فیصد بڑھے گا تو اس اعتبار سے آپ کو زکاة نکالنی پڑے گی آگے بڑھتے ہیں زکاة کن لوگوں پر واجب ہے شرطوں میں کچھ باتیں آگئیں لیکن آنکھ سے کچھ کن لوگوں پر زکاة واجب ہے واضح ہے تفصیل نہیں کریں گے ایک نمبر ایک کہ مسلمان ہونا ضروری ہے غیر مسلم جو ہے غیر مسلم اگر زکاة دیتا ہے تو اس کی زکاة قبول نہیں کی جائے گی نہ ہاں دنیا میں قبول کی جائے گی نہ آخرت میں قبول کی جائے گی اس پر زکاة دینا واجب ہے زکاة دینا کافر پر بھی واجب ہے غیر مسلم پر بھی واجب ہے لیکن اس کے زکاة کے صحیح ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کرے پہلے اسلام قبول کرے گا تو جو ہے اس کی زکاة قبول کی جائے گی لیکن یہ کہ زکاة اس پر بھی واجب ہے نماز اس پر بھی واجب ہے اسی لیے جو ہے اس نے بشارہ ہے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بعد میں اس سے سوال ہوگا ما صلقم فی سقر تم جہنم میں کیوں آئے تو جواب یہ بھی دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے گوئے کہ نماز نہ پڑھنے پر بھی جھنکا پکڑ ہوگی ان کی گرفت ہوگی وہ جو ہے مکلف ہیں لیکن ان کے لئے شرط یہ کہ اسلام قبول کریں بہرحال پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہو دوسری شرط جو آج ریلیٹ نہیں کرتی ہے کہ انسان جو ہے غلام نہ ہو کیونکہ غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے آزاد ہونا ضروری ہے ایک تیسری بات جو حصی سے ملتے جلتی ہے کہ کیا نابالک بچے کے مال پر زکاة ہے کیا کسی پاگل کے مال پر زکاة ہے تو صحیح بات علماء اکرام کا اختلاف ہے اس مسلمے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نابالک بچے کے مال پر بھی زکاة واجب ہے اور پاگل کے مال پر بھی زکاة واجب ہے اور یہی صحابہ اکرام کا موقف ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح طور پر منقول ہے روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زکاة نکالا کرتی تھی تو زکاة نابالک بچے کے مال سے اور پاگل کے مال سے زکاة نکالنے کا موقف یہ صحابہ اکرام کا موقف ہے علماء اکرام کہتے ہیں کہ جیسے کسی نابالک بچے کی دوسری مالی چیزیں اگر اس نے کسی کا نقصان کر دیا تو کیا اس کے مال سے تعوان نہیں بھرا جائے گا اس کے مال سے جرمانہ لیا جائے گا اگر کوئی کفارہ اس نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم آتا ہے تو کفارہ بھی اس کے مال سے ادا کیا جائے گا تو نماز میں اور زکاة میں فرض یہ ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے اس کا وہ نابالک بچہ یا پاگل مکلف نہیں ہے لیکن زکاة یہ مالی عبادت ہے تو جیسے مالی چیزوں میں دوسری چیزوں میں اس کو بھرپائی کرنی پڑتی ہے اسی طرح زکاة بھی اس کو اپنے مال سے دینا پڑے گا اگر وہ نکال نہیں سکتا تو اس کا جو بھی سرپرست ہوگا اس کے مال میں سے زکاة نکالے گا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو زکاة کی فرضیت کے علم نہ ہو جیسے ایک انسان کے پاس پیسہ ہے یا چانی ہے یا سونا ہے یا مال تجارت ہے اس میں زکاة واجب تھی لیکن اسے پتا نہیں چلا وہ ایسی جگہ تھا جہاں اسے پتا نہیں چلا کبھی نہیں غور کیا کسی نے بتایا نہیں تو کیا اب دس سال تک اس نے زکاة نہیں نکالی تو اب دس سال گزرنے کے بعد زکاة نکالے گا پرشتہ دس سالوں کی کی نہیں نکالے گا تو اس میں انشاءاللہ راجعہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ پرشتہ دس سالوں کی زکاة نکالے گا کیونکہ زکاة کا وجوب ایسی چیز ہے جو دین کا ضروری حصہ ہے اس کے نا جاننے کی وجہ سے کسی مسلمان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا یہ اسلام کی ارکان میں سے ہے حق ہے زکاة ایسی چیز ہے جیسے نماز اللہ کا حق ہے صرف لیکن زکاة ایسی چیز ہے کہ یہ غریبوں کا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے قرآن میں جائے جائے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے آیات ہیں کہ زکاة میں حق ہے غریبوں کا اس لیے جو ہے اگر کسی انسان نے نہ جاننے کی وجہ سے زکاة نہیں نکالی ہے پاندس سال تو اسے گزشتہ تمام سالوں کی زکاة نکالنی پڑے گی اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ایک اور ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس نے اپنے مال سے زکاة نہیں نکالی ہے ایک سال کی دو سال کی دس سال یہ زکاة نہیں نکالی ہے تو اس کی وفات کے بعد سب سے پہلے دفن دفن کا خرچہ نکالنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا جائے گا اس کی قرضوں کی ادائیگی ہوگی اور زکاة بھی اس پر ایک قرض کی طرح ہے تو زکاة بھی اس کے مال سے پہلے زکاة نکالی جائے گی لوگوں کے قرضیں نکالے جائیں گے اس کے بعد وسیعت کی تنفیظ ہوگی اس کے بعد ورثہ میں مال تقسیم کیا جائے گا تو مرنے کے بعد بھی اس نے زکاة نہیں ادا کی تھی تو مرنے کے بعد اس کے ترکے میں سے زکاة نکالی جائے گی ایک سوال بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے مکان کی تعمیر کے لیے پیسہ رکھا ہے یا بچوں کی شادی کے لیے یا کاروبار کے لیے یا کسی بھی غرض سے میں نے پیسہ اپنے پاس رکھا ہے پیسہ اتنا ہے جو نساب تک پہنچتا ہے اس پر ایک سال گزر گیا ہے اور میری ملکیت جو ہے تام ہے مکمل ملکیت ہے تو کیا میں نے جو پیسہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے رکھا ہے کیا اس کی بھی زکاة نکالنی پڑے گی یا نہیں نکالنی پڑے گی تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی بھی زکاة آپ کو نکالنی پڑے گی کیونکہ مال جو ہے چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو یا کرنسی ہو یا مال تجارت ہو یہ زکاةی مال ہے اور زکاةی مال میں اگر اس کی شرطیں پائی جاتی ہیں زکاة نکالنے کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو زکاة نکالی جائے گی آپ نے کسی بھی غرض سے پیسہ رکھا ہو تو اگر زکاةی مال ہے جیسے کرنسی ہے سونا چاندی یا مال تجارت ہے وہ نساب تک پہنچتا ہے ملکے تام ہے ایک سال گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اس پیسے کی زکاة نکالنی پڑے گی اور آگے بات آئے گی لیکن اشارہ کر دوں کہ فرق ہے زکاةی مال میں غیر زکاةی مال میں اگر غیر زکاةی مال ہیں جیسے میرے پاس غیر زکاةی مال میں زمین ہے اگر ایک زمین میں نے ایسی رکھی ہے کہ میں اس کی تجارت نہیں کر رہا ہوں آگے بات آئے گی لیکن آپ اشارہ کر دوں فرق کے لیے کہ اگر میں نے ایک زمین رکھی ہے جو مال تجارت نہیں ہے یعنی میں پروپرٹی ڈیلنگ نہیں کرتا ہوں میں نے رکھا ہے پیسہ چونکہ میں نوکری پیشا ہوں چھوٹا نوٹا تاجر ہوں میں اپنا پیسہ محفوظ رکھنے کے لیے کہ آئندہ یہ جو زمین خریدا میں نے اس میں میں اپنا مکان بناوں گا یا میں قرائے پہ دے دوں گا یا بچوں کے لیے مکان بناوں گا یا بچی کے شادی کے وقت بیچ دوں گا بچوں کے پڑھائی کے وقت بیچ دوں گا بچہ بھی گھر میں کوئی بیمار پڑے گا تو بیچ دوں گا یا میں اپنے مال کو باقیلہ لف استعمال کیا ہے بات تقریباً آئی گئی ابن عثمین رحمہ اللہ نے کے لیے احفظہ مالہ اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے اپنی مال کی حفاظت کے لیے اگر اس نے زمین خریدی ہے تو ایسی زمین میں زکاة نہیں ہے تو یہ فرق ہے زکاةی اور غیر زکاةی پیسہ ہے تو آپ کو دینا ہی دینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس زمین ہے اور آپ کے پاس وہ زمین کسی تجارت کے لیے نہیں ہے مکان بنانے کے لیے ہے قرائے پہ دینے کے لیے ہے یا آئندہ جو ہے کسی اس کو بیچ کے اپنی کوئی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے یا ایک مکان یہ ہے دوسری زمین وہ ہے میرا مکان چھوٹا پڑتا اس زمین کو بیچ کے اس مکان کو بیچ کے میں کوئی بڑا مکان لینا چاہتا ہے تمام باتیں ہو سکتی ہیں اگر ان تمام اغراض و مقاسد کے تحت میں نے زمین رکھی ہے تو اس زمین پر زکاة نہیں ہے آگے چلتے ہیں ایک میں اصولی باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ بہت ساری باتیں آپ کے لیے آسان ہوں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہا کہ ہاں مال مستفاد یعنی میرے پاس مال آ رہا ہے تو اس کی کتنی قسم ہے کس مال میں زکاة ہے کس مال میں زکاة نہیں ہے دیکھئے اللہ کرسل کے ایک حدیث ہے کہ کہ اگر کسی کو کہیں سے پیسہ ملتا ہے تو اس پر کوئی زکاة نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے اب جو مال ملتا ہے اس کی چار صورتیں تقریباً تیر صورتیں ہیں چوتھی شکل بھی بن جائے گی لیکن تین صورتیں مال ملنے کی ہیں اگر مجھے جو مال مل رہا ہے وہ مال ایسا ہے جو پرانے مال سے نکلا ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو اب مال مل رہا ہے اس کو پرانے مال سے ملا کے زکاة نکال دی جائے گی مثال سے واضح ہو جائے گا جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک عامل کو بھیجا اور فرمایا کہ تم جاؤ زکاة لینے کے لیے بکریوں کی زکاة لینے کے لیے جاؤ اور چرواہے کے گود میں جو بچہ ہے اس کو بھی شمار کرو چرواہے کے گود میں جو بچہ ہے اس کو بھی شمار کرو لیکن اس کو زکاة میں لینا نہیں مطلب یہ ہے کہ چالیس بکریوں کا نساب ہے بکریوں میں اگر چالیس بکری جو ہے نساب تک پہنچی اس کے بعد آج پہنچ گئی اب ہم سال شمار کر رہے ہیں سال شمار کر رہے ہیں بکریوں کا اب بیچ میں جو ہے بیس بچے اور ہو گئے جو سال مکمل ہوگا تو مجھے کتنے جو ہے بکریوں کی زکاة نکالنی پڑے گی مجھے ساٹھ بکریوں کی زکاة نکالنی پڑے گی ان چالیس بکریوں کی بھی زکاة نکالنی پڑے گی اور بیس بچے جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی بھی زکاة نکالنی پڑے گی کیونکہ انہی بکریوں سے پیدا ہوئے ہیں اس کی آج کی جو ہے معاصر مثال کیا ہو سکتی ہے مال تجارت کہ اگر میں نے جو ہے تجارت شروع کی مال نساب تک پہنچا ہوا آگے بات آئے گی لیکن اشارہ یہ ہے کہ جو پیسہ میں نے تجارت میں لگایا ہے وہ پیسہ میرے پاس پہلے سے تھا تو جو پیسے کا سال تھا اس کو بھی شمار کیا جائے گا ابھی یہ موضوع بحث نہیں ہے لیکن یہاں کلیر کر دوں کہ اگر میں نے مثال کے طور پر پچاس لاکھ کسی تجارت میں لگایا ہے جو پچاس لاکھ میں نے تجارت میں لگایا پچاس لاکھ وہ روپیہ میرے پاس چھے مہینہ سے پڑا ہوا تھا گھر میں تھا میرے پاس میری ملکیت میں تھا تو اب جو ہے جب ملکیت میں تھا نساب تک پہنچ رہا تھا تو میں سال چھے مہینہ پہلے میرا شروع ہو چکا ہے تو جب میں اس پیسے کو پچاس لاکھ کو جو ہے اپنے کسی کاروبار میں لگاؤں گا تو گویا کہ اب جب میں شمار کروں گا تو چھے مہینہ تو پہلے سے گزر چکا ہے باقی جب چھے مہینہ اور ہو جائے گا مالے تجارت پر مالے تجارت میں کنورٹ ہو چکا ہے اب مالے تجارت پر چھے مہینہ اور ہو جائے گا تو مجھے مالے تجارت کی زکاة نکال لی ہے ایک بات تو یہ ہو گئی لیکن دوسری بات جو ابھی ہم سے موضوع سے متعلق ہے کہ اس چھے مہینے میں جو میری تجارت میں میں نے پیسہ لگایا تھا چھے مہینے میں جو کچھ پروفٹ ہوا ہے چھے مہینے میں جو کچھ میرا منافع میرا پروفٹ ہوا ہے جب میں اصلے مال کی زکاة نکالوں گا تو مجھے پروفٹ کی بھی زکاة نکالنی پڑے گی کیونکہ جو پروفٹ آیا ہے وہ بھی میرے پاس جو پہلے سے مال تھا اسی میں سے آیا ہے تو ایک مال کی صورت تو یہ ہے دوسرے مال کی صورت یہ ہے کہ مجھے کوئی مال ملتا ہے لیکن جو مال میرے پاس پہلے سے موجود ہے اور ملنے والا مال دونوں کی جنس الگ ہے دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا جیسے میرے پاس اونٹ ہے میرے پاس اونٹ ہے اور مجھے بکریاں مل رہی ہیں تو اونٹ کا نساب اونٹ الگ جنس ہے اس کا نساب تمام چیزیں الگ ہیں بکریوں کا نساب جنس بھی الگ ہے تو اب اونٹ کو بکریوں میں ملایا نہیں جائے گا اساب کو مکمل کرنے کے لئے یہ جو ہے واضح ہے دوسری مثال تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے کوئی مال مل رہا ہے اور مال اسی جنس سے ہے جو مال میرے پاس موجود ہے جیسے میرے پاس کرنسی ہے پیسہ ہے اب مجھے پیسہ ہی مل رہا ہے اب پیسہ مل رہا ہے پہلے سے پیسہ ہے اور دوسرا پیسہ مجھے مل رہا ہے جنس دونوں کی ایک ہی ہے لیکن جو دوسرا مال مجھے مل رہا ہے وہ میرے مال سے نکلا ہوا نہیں ہے بلکہ مجھے کسی نے حبا کیا گفت کیا پیسہ دس لاکھ روپیہ مجھے وراثت میں کہیں ملا کہیں اور ذریعے سے مجھے پیسہ ملا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ سال کے لیے دونوں مال کو ملایا نہیں جائے گا بلکہ میرا جو پرانا مال ہے اگر نساب تک پہنچا ہوا ہے تو اس کا سال الگ شمار کیا جائے گا مجھے جو نیا مال وراثت میں یا گفت میں ملا ہے اس کے لیے الگ سے سال شمار کیا جائے گا کلیے رہے نا ایک چوتھی صورت بنتی ہے چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ انسان جو ہے نوکری پیشہ نوکری کرتا ہے اب اسے جو ہے ہر مہینے پچاس ہزار روپیہ اسے سیلری ملتی ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتا ہے لیکن وہ دس ہزار روپیہ بچاتا بھی ہے دس ہزار روپیہ مہینہ مثال کے طور پر بچاتا ہے بچاتے 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 اب جو ہے راج قول کے مطابق جو ہمارے پاس جو نساب ہے پانسو پنچانوے گرام چاندی کا نساب ہے اس میں اخلاف ہے آگے بات آئی گی لیکن پانسو پنچانوے گرام چاندی اگر کرنسی کا حساب کرنا ہو تو ہمیں پانسو پنچانوے گرام چاندی کے اعتبار سے حساب کرنا ہوگا اگر میرا پیسہ پانسو پنچانوے گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو مجھے زکاة نکال لی کرنسی میں اب جو ہے میرے پاس جو ہے میں نوکری پیشا ہوں میں دس ہزار بچا رہا ہوں کرتے 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 آج پانسو پنچانوے گرام چانری کی قیمت جو ہے مارکٹ ریٹ جو ہے وہ پہتالیس سے پچاس ہزار کے درمیان ہے تو اگر میرے پاس جو ہے پچاس ہزار روپیہ جمع ہو گیا اب جو ہے وہ نساب تک مکمل ہو گیا نساب مکمل ہونے کے بعد اگلے مہینے دس ہزار روپیہ اور بچا پھر اگلے مہینے دس 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 ایسے کئی مہینے ہوگا تو اب کیا کرنا ہے تو اصل تو یہ ہے کہ جو آپ کو بچ رہا ہے پیسہ جو نوکری سے پیسہ آ رہا ہے یہ الگ پیسہ ہے تو اگر آپ کر سکیں حساب جو مشکل ہوگا آپ کے لئے اگر آپ کر سکیں تو ہر مال کے لئے الگ سے جو ہے آپ سال شمار کریں ہنجائش ہے اس بات کی کیونکہ آپ نیا مال مل رہا ہے لیکن یہ کرنا آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا اس لیے جہاں اس میں ذکات نکالنے کی صورت یہ ہے کہ جب آپ سال مکمل ہو جیسے پچاس ہزار ہو گیا ابھی مثال کے دور پچاس در چھ مہینہ اور باقی ہے تو چھ مہینے میں ساچ ہزار اور جمع ہو جائے گا آپ کے پاس تو جو سال مکمل ہوگا آپ جو ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے کی زکاة نکالنے آپ اب جو پچاس ہزار روپے کی آپ نے زکاة نکالی ہے یہ تو گویا کہ سال مکمل ہونے کے بعد نکالی آپ نے اور جو ساچ ہزار کی آپ نے زکاة نکالی ہے اس پر سال مکمل نہیں ہوا اسے ہم کہتے ہیں تعجیلِ زکاة آپ نے ان مالوں کی زکاة وقت سے پہلے نکال دی جو جائز ہے تو یہ حساب کرنے میں آسانی ہے اس لیے سال میں ایک دفعہ زکاة نکالیں آپ تو آپ کے جو ہے پورے مال کی زکاة انشاءاللہ ادا ہو جائے گی اب آتے ہیں ایک مسئلہ ہے بہت مشہور مسئلہ ہے کہ اگر میرا قرض کسی کے پاس ہے تو اس کی زکاة کیسے نکال ہے مشہور مسئلہ ہے آپ بارہا سنتے رہے اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا لیکن نشارہ کر دوں کہ میرا قرضہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی زکاة نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی ہے علماء اکرام نے کہا کہ قرض کی دو صورت بنتی ہے ایک قرضہ ایسا ہے کہ مجھے ملنے کی امید ہے یعنی جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ منکر نہیں انکار نہیں کر رہا ہے دوسرا یہ کہ وہ ملی ہے یعنی وہ مالدار ہے وہ دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ میرا پیسہ ہے اگر آدمی انکار نہیں کر رہا اور اسی طرح وہ دینے کی طاقت اس کے پاس ہے وہ دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پیسہ میرا ہے اور ایسی صورت میں مجھے زکاة نکالنی پڑے گی اس مال کی بھی اپنے اور پیسوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ لیکن میرا قرضہ اگر کسی ایسے انسان کے پاس ہے جس کو میں نے قرضہ دیا پانچ لاکھ کا بعد میں کہتا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے قرضہ دیا وہ انکار کر دیتا ہے آپ کے بس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے مجھے قرضہ دیا منتر ہے انکار کر دیتا ہے یا انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں دے نہیں پائے گا یا یہ بھی صورت ہوتی کہ انکار بھی نہیں کر رہا لیکن سالوں سے تالمٹول کر رہا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی نیت دینے کی نہیں ہے اگرچہ بظاہر وہ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا تالمٹول کرنا انکار کی طرح ہے مجھے پیسہ ملنے کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس قرضے کی آپ کو زکاة نہیں نکال لیں اس خرضے کی آپ کو زکاة نہیں نکال لیں اب ایسا کوئی قرضہ جس کے ملنے کی امید نہیں تھی آپ کو قرضہ مل جاتا ہے تو کیا کریں گے تو اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ ایک سال کی آپ کو زکاة نکال دینی چاہیے ملنے کے بعد جو پیسہ جو قرضہ ملنے کی امید نہیں تھی لیکن ایک سال کے بعد آپ کو مل گیا تو اس میں سے ایک سال کی زکاة نکال دینی چاہیے بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں ملنے کے بعد آپ سال شمار کرنا شروع کیجئے ملنے کے بعد ایک سال ہو جائے گا تو آپ اس پر زکاة نکالیے احتیاط یہ ہے کہ پہلے والے قول پر عمل کیا جائے باقی اگر دوسرا قول بھی کسی کو ٹھیک لگتا ہے تو اس میں بھی طاقت ہے لیکن یہ کہ پہلے قول پر عمل کیا جائے کیونکہ پہلا قول یہ عمر بن عبدالعزیز کا اپنی خلافت میں فرمان بھی تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو گورنروں کو لکھا کہ جو مال لوگوں نے گورنر نے یا بڑے لوگوں نے ضبط کر لیا تھا عوام کا ان کو واپس کیا جائے اور پہلے یہ حکم دیا کہ ہر سال کی زکاة نکالی جائے اس کے بعد دوسرا فرمان جاری کیا کہ ان میں سے ایک سال کی زکاة لی جائے تو اس سے چونکہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں فرمان جاری کیا تھا جس کو مال زمار کہتے ہیں ایسا مال جس کے ملنے کی امید نہیں تھی بعد جو مال مل گیا تو اس کی ایک سال کی زکاة نکال دی جائے اس میں احتیاط بھی ہے کوئی انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے اب اس کے بعد اس کا الٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں مقروض ہوں میں مقروض ہوں اور مجھ پر زکاة واجب ہو رہی ہے کچھ ایسا مال ہے جس پر زکاة واجب ہو رہی ہے تو کیا جو ہے میرے زکاة میں سے قردہ نکالا جائے گا قردے کو نکال کے دیکھیں گے زکاة یا نہیں یعنی اس قرض کا اعتبار ہوگا یا قرض کا اعتبار نہیں ہوگا تو پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ دو اتفاقی صورتیں ہیں ایک اتفاقی صورت یہ ہے کہ زکاة واجب ہونے کے بعد میں نے قرضہ لیا ہے تو آپ کو زکاة نکالنی اتفاقی صورت ہے یعنی میں نے پچھلے سال زکاة نکالی تھی اپنے پیسے کی اب اس کے بعد جو ہے دوبارہ میں نے سال شمار کرنا شروع کیا یعنی جب نکالا تھا رمضان میں اب رمضان آ گیا اب رمضان میں آ گیا اور جو تاریخ جس پر میں نے زکاة نکالا تھا وہ تاریخ آ کے گزر گئی اور زکاة میں نے نہیں نکالی زکاة پہلے واجب ہو گئی میرے مال پہ اب جو تاریخ جس دن مجھے زکاة نکالنی تھی اس کے بعد میں نے قرضہ لیا ہے تو ایسی صورت میں یہ قرضہ جو ہے اپنے زکاة پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالے گا آپ کو اپنے مال کی زکاة اتفاقی طور پر تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ ایسے مال کی آپ کو زکاة نکالنی ہی نکالنی ہے ایک صورت اتفاقی ہوگی دوسری اتفاقی صورت یہ ہے کہ اگر میں قرضہ آدھا کر دیتا ہوں اور فرض کیجئے فرض کے طور پر ابھی میں نے آدھا نہیں کیا ہے فرض کے طور پر اگر میں قرضہ آدھا کر دیتا ہوں اور قرضہ آدھا کرنے کے بعد میں نے آدھا نہیں کیا ہے لیکن میں تصور کر رہا ہوں کہ میں آدھا کر دیتا ہوں اگر میں قرضہ اپنا نکالنے کے بعد جو باقی مال کا حساب کرتا ہوں اور میرا جو باقی مال ہے وہ زکاة کی نساب کو پہنچتا ہے تو باقی مال میں تو آپ کو زکاة نکال لی ہے اس میں علماء اکرام کا اتفاق رہے گا تو یہ دو اتفاقی صورت ہیں اختلافی صورت کیا ہے جس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے اس میں اختلاف زیادہ تمام چیزیں ذکرہ نہیں کریں گے اس میں جو موقف ٹھیک لگتا ہے کہ قرضے کا اعتبار ہوگا لیکن شرطوں کے ساتھ تین قول ہے اس میں کچھ لوگ کہتے قرضے کا اعتبار ہی نہیں ہوگا کچھ لوگ کہتے قرضے کا مطلق اعتبار ہوگا یا اس میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ قرضے کا اعتبار ہوگا اس میں بھی دو فریق ہیں تو ہم جو ہیں وہ شرطیں کیوں کہ ہو کیا رہا ہے اس میں یہ شرطیں رکھنا کیوں ضروری ہے آپ سوچیے اس کو جو دنیا والے کرتے ہیں کاروباری لوگ کرتے ہیں چالاکی سے کہہ سکتے ہیں دنیا کی چالاکی کہ میرے پاس پانچ کروڑ ہے زکاة واجب ہو رہی ہے اب میں کہتا ہوں کوئی زکاة لینے آتا ہے عالمز کے پاس جاتا ہوں مفتی کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں کہ میرے پاس پانچ کروڑ ہے کیا زکاة واجب ہوگی تو میں کہوں گا زکاة واجب ہوگی لیکن کہے گا کہ میں دو کروڑ روپیہ قرضہ بھی ہوں میں مقروض ہوں مارکٹ کا مجھے مارکٹ میں دو کروڑ دینا ہے تو کیا وہ جو دو کروڑ جو مارکٹ میں دینا ہے مجھے کیا پانچ کروڑ میں سے دو کروڑ نکال کہ میں تین کروڑ کی زکاة دوں یا پانچ کروڑ کی زکاة دوں یہ کہے گا نا مسئلہ یہ ہے کہ جو مارکٹ میں آپ کا قرضہ آپ کے پاس پانچ کروڑ ہے اور مارکٹ میں دو کروڑ آپ مقروض ہیں آپ عدا کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں ہیں لوگ عدا نہیں کرتے ہیں یہ حقیقت ہے جو بھی بڑے کاروباری ہیں وہ قرضہ عدا نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے اگر بہت بڑا ہے تو اس کے پاس دس کروڑ کا قرضہ اس کے سر پہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنا کام کیے جاتا ہے کام نہیں رکتا شادی بیعہ کر رہا ہے گھر بنا رہا ہے پروپرٹی بنا رہا ہے تجارت کو اور بڑھا رہا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن جب زکاة کی بات آئے گی تو کہے گا کہ میں مقروض ہوں باقی وہ سب اپنے تمام خرچے پورے کر رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے اور غیر مسلموں سب کی ایسی ہے کہ وہ جلدی کسی کا قرضہ واپس نہیں کرتے جتنا ممکن ہو اگر سامان جلوری کر کے گیا اس پچاس لاکھ کا سامان یا دس لاکھ کا سامان ڈال کے گیا کوئی جو ہے منیفیکچرر ہے وہ ڈال کے گیا تو یہ دکاندار جو کوشش کرتا ہے میں کتنا رکھا ہوں اس کو میں میں کتنا مطلب وقت لے لوں ایک سال اگر نہ مانگے تو چلے گا دو سال تین سال پانچ سال میں جتنا وقت لے سکوں سامنے والا چاہتا ہے دکاندار چاہتا ہے جو بھی سامان لیتا ہو چاہتا ہے کہ میرا ادھار باقی رہے باقی میں اپنا کام کرتا رہوں تو اب یہی مسئلہ ہے تو اب یہ ہم کہیں اسی لئے ہم شرط لگانا ضروری ہے کہ آپ کا قرض جو ہے اس میں سے قرض اگر ہے تو زکاة آپ کو کب نہیں دینی ہے قرض کا اعتبار کب ہوگا تین شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ قرضے کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے تو قرضہ ادھا کرو عثمان نفان رضی اللہ تعالی عنہوں سے معتہ میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں شہر و زکاة یہ تمہارے زکاة کا مہینہ ہے تم اپنے مالوں کے قرض ادا کر دو تاکہ تم زکاة ادا کرو تو طریقہ یہی ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے قرضہ ادا کر دو آپ قرضے کو روک کے نہیں بات کر سکتے قرضہ ادا کر دو قرضہ ادا کرنے کے بعد آپ کا مال دیکھا جائے گا جو بچے گا اگر نساب تک پہنچا ہوا ہے تو زکاة دینی ہوگی آپ کو یہ چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ آپ زکاة بھی نہ نکالو اور اپنا قرضہ بھی نہ ادا کرو یہ چھوٹ آپ کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ ہیلا ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو قرضہ آپ کے اوپر ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس دوسرا کچھ ہے کی نہیں ہے جیسے میرے پاس پچاس لاکھ روپیہ ہے جس پر زکاة واجب ہو رہی ہے اور میرے اوپر بیس لاکھ کا قرضہ ہے لیکن میرے پاس بہت ساری پروپرٹیز ہیں زمینیں بہت ساری ہیں دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کی زمینیں بہت ہیں زمینیں میرے پاس تو اب کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا قرضہ ہے اس کو میں پروپرٹی کے سامنے رکھوں گا پیسے کے سامنے نہیں رکھوں گا غیر زکاةی جو پروپرٹی آپ کے پاس ہے میں قرضہ اس سے ادا کرواؤں گا فرضی طور پر بھی ادا نہیں ہو رہا ہے لیکن جو ہے فرض تصور میں ادا کرواؤں گا رہی تو وہ بچا ہوا ہے اب اس کی زکاة آپ کو نکان لی ہے کیوں یہی صورت ہے نا بھائی دنیا ایسے ہی چلتی ہے اگر بینک اپنا قرضہ اصول کرنے آئے گا تو دیکھے گا کہ کیا ہے زمین جائدات گاڑی زیور سب لے کے جائے گا آپ کا اس کو جتنا کسی بھی قرض خواہ کو جس کے آپ مقروض ہیں جب وہ قرضہ لینے آئے گا تو ہر چیز میں سے آپ اصولی کرے گا کیسے بھی میرا قرضہ دو چاہے زمین بیچ کے دو زیور بیچ کے دو گاڑی بیچ کے دو جو چاہو بیچ کے دو میرا لیکن میرا قرضہ دو تو قرضہ ایسے ہی چکایا جاتا ہے جب قرضہ دنیا والے ایسے ہی چکتا کرتے ہیں اور لیتے ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے کہ جو آپ کا قرضہ ہے وہ کسی پروپرٹی کے سامنے رکھا جائے گویا کہ آپ کے اس پروپرٹی سے قرضہ ادا ہوگا باقی جو پیسہ ہے زکاةی جو مال ہے اس کی زکاة آپ نکالیں گے اور وہ تیسری شرط تقریباً باتوں میں آ گئی ہے لوگوں نے لگایا کہ ٹال مٹول کرنے والا نہ ہو ٹال مٹول کرنے والا نہ ہو اسی صورت میں ہم یعنی نورملی آپ یہ کہیں نا کہ اگر میں پریکٹیکل میں جاؤں تو حقیقت میں وہ مسئلہ عام حالات میں پیدا ہی نہیں ہوگا عام حالات میں مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا آپ کو زکاة نکالنی پڑے گی جو بھی آپ کے پاس کیونکہ آپ کے پاس جو ہے کوئی ایسا مال ہے جو زکاةی مال ہے اس پر ایک سال مکمل ہو گیا ہے نساب تک پہنچتا ہے اور آپ اس کے پوری طرح مالک ہیں تو آپ کو اس کی زکاة نکالنی ہے آگے چلتے ہیں سونے چاندی کا نساب کیا ہے اور کتنا نکالنا ہے اختصار کے ساتھ جو ہے سونے کا نساب ہم نے بتایا کہ جو ہے بیس دینار ہے اور چاندی کا نساب جو ہے وہ دو سو درہم ہے بیس دینار جو ہے اس کا ٹوٹل کریں گے تو پچاسی گرام بنتا ہے اور دو سو درہم آپ ٹوٹل کریں گے تو پانسو پنچانوے گرام چاندی بنتی ہے اتنا جو ہے اگر کسی کے پاس چاندی یا کسی کے پاس سونا ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو آپ کو ڈھائی فیصد چالیسوہ حصہ یعنی ڈھائی پرسنٹ آپ کو اس میں سے زکاة نکالنی ہے یہ آسان سی بات ہے انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے کس سونے کی زکاة نکالنی ہے عام طور پر جو ہمارے پاس سونا ہوتا ہے اس کا کیرٹ مختلف ہوتا ہے کوئی اٹھرہ کیرٹ کا ہوتا ہے بیکس کیرٹ کا ہوتا ہے تو ہمیں جو زکاة نکالنی ہے پچاسی گرام خالص سونا جو چوبیس کیرٹ کا ہو اس میں آپ کو زکاة نکالنی ہے تو اب اس کو کیسے حل کریں گے ایک راستہ تو ہے یہ کہ سونار کے پاس جائیں آپ آپ پوچھیں کہ میرے سونے میں جو ہے کتنا جو ہے اصلی جو ہے کتنا ہے ایک راستہ آسان جو یہ ہے لمسم ناپنے کا کہ آپ کے پاس جتنا گرام سونا ہے وہ لے لیں اور کتنے کیرٹ کا آپ کا سونا ہے تو آپ کے پاس جتنا گرام سونا ہے وہ اور جتنے کیرٹ کا ہے دونوں کو ضرب کر دیں ملٹی پلائی کر دیں اور جو بھی آپ کو نتیجہ نکلتا ہے اس کو آپ جو ہے چوبیس سے جو اصل کیرٹ ہے چوبیس سے آپ کو ڈیوائٹ کر دیں تقسیم کر دیں جو نکلے گا اصل میں آپ کا گرام ہوا ہے اصلی سونے کا گرام ہوا ہے یہ جو ہے ایک ناپنے کا طریقہ باقی آپ سونار کے پاس لے جائیں کیونکہ سونار کے پاس لے جانا اس لئے بھی تھوڑا سا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو زکاة دیں گے یا تو آپ سونے میں سے نکال کے دیں جو آپ کے سونے پر زکاة واجب ہو رہی ہے تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ سونے میں سے ہی کاٹ کے زکاة دیں جو مشکل ہوگا تو دوسرا راستہ کیا ہوگا کہ جو میرے پاس سونا ہے اس کی موجودہ قیمت کیا ہے موجودہ قیمت میں سے زکاة نکالیں قیمت میں سے زکاة نکالیں تو جو موجودہ قیمت میں کہہ کی موجودہ قیمت نہیں میرے سونے کی موجودہ قیمت اس میں میل کچیل ہے محسونار کے پاس لے جاؤں گا تو بہت کٹے گا وہ تو کٹنے کے بعد جو ملے گی میری قیمت اصل میں میرے سونے کی وہ قیمت ہے اس قیمت پر مجھے زکاة نکالنا ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سونے چاندی کو آپس میں ملایا جائے گا نصاب مکمل کرنے کے لیے تو صحیح بات یہ ہے کہ سونے چاندی کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا سونے چاندی کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا البتہ جو آپ کے پاس سامانے تجارت ہے تو کیا اس کو آپ کے پاس جو سونا یا چاندی ہے یا کرنسی ہے اس سے ملایا جائے گا تو ہاں اگر آپ کے پاس سامانے تجارت ہے اور پیسہ بھی ہے تو سامانے تجارت کو جو دکان میں سامانے تجارت ہے اسے اور آپ کے پیسے کو جو ہے ملایا جائے گا یا سونا ہے آپ کے پاس تو اس کو ملایا جائے گا یا چاندی ہے تو اس کو سامانے تجارت سے ملایا جائے گا اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے اسے سے مل جلتا جلتا میرے پاس کرنسی ہے اور سونا اور چاندی ہے تو کیا ملایا جائے گا آپ کی کرنسی کو آپ کے سونے سے بیوی کے سونے سے نہیں بیوی کا سونا آپ کا سونا نہیں ہے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں اتنا سونا ہے آپ کے گھر کا اعتبار نہیں ہے سونا کس کا آپ کا سونا ہے تو آپ کے پیسے سے ملایا جائے گا اگر وہ سونا آپ کا نہیں ہے بیوی کو آپ نے گفت کر دیا ہے آپ نے بیوی کو مالک بنا دیا ہے یا بیوی میں کیسے لے کے آئی تھی یا آپ کے جو ہے ماں نے ان کے جو ہے ساسس نے دیا جو بھی ان کا جو ہے سونا وہ ان کا سونا ہے اس کو آپ کے پیسے میں نہیں ملائے جائے گا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ اور اگر آپ کے پاس بسکٹ کی شکل میں کسی شکل میں سونا ہے تو دونوں کو ملایا جائے گا یا چاندی ہے تو دونوں کو ملا کے جو ہے نصاب مکمل کیا جائے گا اور دونوں کی زکاة نکالی جائے گا ایک چھوٹا سا مسئلہ واضح ہے مشہور مسئلہ کی کرنسی کے زکاة کیسے نکالیں گے تو کرنسی بات آگئی تقریبا لیکن کرنسی میں کس کا اعتبار کریں گے نبی کے زمانے میں کرنسی نہیں تھی نوٹ نہیں تھا سکے نہیں تھے سکے تھے لیکن سونے چاندی کے سکے تھے دینا اور درہم تھے تو اب جو موجودہ نوٹ ہے اس میں کس بات کا اعتبار کیا جائے گا تو اس میں علماء کرام کا اخلاف ہے کہ سونے کے اعتبار سے زکاة دی جائے یا چاندی کے اعتبار سے اس کے نصاب کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ جو محتاط قول یہ ہے کہ چاندی کے اعتبار سے ہم اپنی کرنسی کا حساب رکھیں گے اگر پانسو پنچانوے گرام چاندی میرا پیسہ پانسو پنچانوے گرام چاندی تک اس کی قیمت تک پہنچتا ہے اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں مجھے زکاة نکالنی چاہیے علماء کرام کی اکثریت نے فتوہ یہی دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے لیے احتیاط ہے کیونکہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا شریعت انہیں اللہ کی رسول کی زمانے میں نوٹ نہیں تھا تو ہمیں نہیں پتا کہ اعتبار چاندی کا کرنا چاہیے کہ سونے کا کرنا چاہیے ہم یہ دیکھتے کہ اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو در لگا رہے گا کیونکہ چاندی میں آج زکاة پہلے واجب ہو جائے گی تو مجھے در رہے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت نے چاندی کا اعتبار کیا ہو میں سونے کے اعتبار سے زکاة نکال رہا ہوں تو کہیں میں غلطی پر ہوں لیکن اگر میں چاندی کے اعتبار سے نکالوں گا تو اس میں کوئی ڈر یا خدشہ نہیں رہے گا اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے اور دوسری وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی کہ اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے اور زکاة کے واجب ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا جائے اس لیے احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی کا حساب جو ہے اس کا نساب چاندی کے اعتبار سے رکھیں لیکن اگر آپ کو کسی دوسری علماء کرام کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ سونے کے اعتبار سے رکھنا چاہیے آپ اس میں مطمئن ہیں تو آپ اس کا بھی اعتبار کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر علماء کرام نے چاندی ہی کا اعتبار کیا ہے ایک مشہور مسئلہ آتا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکاة ہے یا نہیں ہے تو سرسری گزریں گے کیونکہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے استعمال ہونے والے زیورات میں بھی زکاة ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں ایک دلیل ہے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے جو سنن نبی دعوت میں مستند احمد میں سنن نسائی میں سنن دارکتنی سنن ترمیدی میں ہے اور انشاءاللہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے علماء کرام محدیسی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک عورت جو ہے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساتھ ایک بیٹی بھی تھی اس کی بیٹی کے ہاتھ میں جو ہے کنگن تھے تو سونے کے کنگن دو موٹے موٹے کنگن تھے نبی نے اس سے پوچھا کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو اس نے جواب دیا کہ میں اس کی زکاة نہیں دیتی ہوں نبی نے فرمایا کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں آگ کے دو کنگن پہنائے صحابی کہتے ہیں کہ اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر جو ہے نبی کے سامنے ڈال دی اور کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں تو یہ بھی حدیث واضح ہے اور زیورات پر زکاة پر نص ہے کیونکہ زیورات کی بات ہو رہی ان زیورات کی جو بچی کے ہاتھ میں کنگن تھے اسی طرح ایک دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس نے نبی دعوت میں سندار خطنی میں اور جو ہے یہ حدیث بھی جو ہے وہ صحیح ہے کم سے کم حسن کے درجے میں ہے کہتی ہے کہ میں کچھ زیور پہنا کرتی تھی میں نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے آپ نے فرمایا کہ جو مال اتنا ہو جائے کہ اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اور اس کی زکاة نہ دی جائے تو وہ کنز ہے یعنی اس پر بھی گویا کہ زکاة واجب ہے کیونکہ کنز ہے تو گویا کہ انسان کو عذاب ملے گا جو قرآن میں ذکر ہے اسی طرح تیسری دلیل ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سنن نبی دعوت میں سندار خطنی میں مستدر حاکم وغیرہ میں کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں میرے انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں تھی اللہ کی رسول نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو میں نے یہ کہا کہ یہ انگوٹھیاں ہیں جو میں نے پہنی ہے تاکہ آپ کے لیے بناو سنگار کروں تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو میں نے کہا کی نہیں یا جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا میں نے کچھ باتیں کہیں تو آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے ایک اور حدیث ہے جو استدلال کیا جا سکتا ہے اس سے کہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ نے صدقہ کا حکم دیا ہے اور ہم میں جو صدقہ نکالنا چاہتی ہوں اور میرے شوہر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس زکاة کے یا صدقے کے وہ زیادہ حقدار ہیں وہ ان کے بچے زیادہ حقدار کیا میں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو زکاة دے دوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے شوہر کو زکاة دے دو اور اس پر امام مخاری رحمہ اللہ نے جو باب قیم کیا ہے باب و زکاة الاقارب کے رشتہ داروں کو زکاة دینے کا باب تو اگر یہ حدیث کوئی بھی استدلال کرتا ہے تو اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے جو زکاة نکالی تھی وہ زیورات کی زکاة تھی تو اگر آپ اس حدیث کو زکاة کے لیے مانتے ہیں دوسرے مسئلے میں تو زیورات کی زکاة کے مسئلے میں بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ حدیث زیورات کے مسئلے میں ہے اور اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس میں جو ہے زکاة کا ذکر آیا کہ وہ جو ہے اپنے زیورات کی زکاة کے کی نہیں جو مال تجارت ہے اس میں زکاة ہے کی نہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ مال تجارت میں بھی زکاة ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن کی ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سٹھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے صدقہ نکالو اس میں سے زکاة نکالو اسی طرح دوسری دلیل کیا ہے کہ زریق بن حیان روایت کرتے ہیں کہ وہ مصر کے محصول خانے پر تھے ٹیکس جہاں اصول کیا جاتا ہے زکاة اصول کی جاتی وہاں اس کے ذمہ دار تھے ولید کے زمانے میں جو خلیفہ ہے سلیمان بن عبدالملک کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو عمر بن عبدالعزیز نے ان کو لکھا کہ تمہارے پاس ہے جو بھی مسلمان گزرے اور اس کے جو سامانے تجارت اس میں سے چالیس دینار میں سے ایک دینار لے لو یہ موطہ امام مالی کی روایت ہے اور یہ اس کی سنت جو ہے حسن ہے اسی طرح تیسری دلیل یہ ایک ہے کہ ابو عمر بن حماس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر دان بیچا کرتا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کیا تم اپنے مال کی زکاة ادا کرتے ہو میں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو چمڑا ہے آپ نے فرمایا سنندار قطنی میں ہے اور اس کی سنت بھی حسن ہے یہ بھی قابل احتجاج ہے اسی طرح چوتھی دلیل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کا اثر وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مال جو تجارت میں ہو چاہے مقلام ہو مویشی ہو کپڑا ہو اس میں زکاة ہے ہر سال یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے اثر ہے اور اس کی سنت بھی صحیح ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ مال تجارت میں آیت سے بھی استدلال ہوتا ہے نبی کے اسی طرح آثار سے صحابہ اکرام کے اقوال اور آثار سے بھی استدلال ہوتا ہے کہ مال تجارت میں زکاة ہے اب مال تجارت میں زکاة کیسے نکالیں گے سرسری طور پر مال تجارت میں میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اگر میں نے پچاس لاکھ سے مال تجارت خریدا ہے اور پچاس لاکھ پر جو ہے پہلے سے چھے مہینہ گزر چکا ہے تو گویا کہ اب جب میں مال تجارت لے کے آؤں گا اپنے دکان پر رکھوں گا تو سال کب مکمل ہوگا چھے مہینے کے بعد مکمل ہو جائے گا ایک بات تو میں نے آپ کو یہ کہی اور اگر فرض یہ کرتے ہیں کہ میں نے جو سامان تجارت رکھا ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے پہلا مال ہو کسی بھی مال سے میں نے سامان تجارت جو رکھا وہ نصاب تک نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں انتظار کیا جائے کہ وہ مال تجارت نصاب کو پہنچ جائے گا اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے گی اس کے بعد سے سال شروع کیا جائے گا اور جب ایک سال مکمل ہو جائے گا تو اس کی زکاعت نکالی جائے گی ایک بات تو یہ دوسری بات جو میں ہم نے پہلے بھی واضح کر دیا کہ مال تجارت کی جب زکاعت نکالی جائے گی تو اس کے پروفٹ کی بھی زکاعت نکالی جائے گی اس کے جو ہے پروفٹ کو الگ سے شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے پروفٹ کی بھی زکاعت نکالی جائے گی ایک اور جو ہے بات تھوڑی سی اشارہ کرنا ہے مال تجارت کے تعلق سے کہ اگر میری دکان میں دو طرح کا مال ہوتا ہے بعض دفعہ دکانوں پر دو کار جیسے کوئی ایسی تجارت ہو رہی ہے ایسا کام ہو رہا ہے کہ دو طرح کا مال میرے پاس ہے ایک جو ہے کوئی کچھا مال بھی ہے اور کچھ چیزیں تیار شدہ مال بھی ہے کہ میں کچھے مال کو تیار کرتا ہوں تو دونوں چیزوں پر زکاعت ہوگی جو کچھا مال ہے میرے پاس اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی اس پر بھی زکاعت ہوگی اور جو میرے پاس کسی کوئی پروسس کے بعد کوئی چیز بن کے تیار ہوئی ہے جس کو بیچنا ہے اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور دونوں کو ملا کر دونوں پر زکاعت ہوگی کچھے مال پر بھی زکاعت ہوگی جو ابھی جو ہے ان پروسسٹ ہے رکھا ہوا ہے جس سے مجھے کچھ تیار کرنا ہے جو پہلے سے مال کچھا رکھا وہ اس کی بھی زکاعت نکالنی ہے اور جو مال تیار شدہ ہے اس کی بھی مجھے زکاعت نکالنی ہے البتہ مال تجارت میں اگر اس کے پاس جو عمارت ہے جو دکان ہے اپنی دکان ہے جو عمارت ہے اس میں زکاة نہیں نکالنی ہے یا اس کے کچھ زمینیں ہیں جو آس پاس اس کی زمینیں ہیں گودام حسرہ کی چیزیں اس کی زکاة نہیں نکالنی ہے مشینیں میرے پاس بڑی بڑی ہو سکتی ہیں اس کی زکاة نہیں نکالنی ہے اسی طرح میرے پاس جو ہے چانسپورٹ کے لیے جو ہے گاڑیاں ہیں جو میرا سامان لاتی لے جاتی ہیں جلیور کرتی ہیں تو ان تمام چیزوں پر زکاة نہیں نکالنی زکاة جو ہے وہ مال تجارت جو بیچا جا رہا ہے یا جو خام مال جس سے مال تجارت تیار کیا جارہا ہے انہی دونوں مالوں کی ہمیں زکاة نکالنی ہے پروپرٹی پہ آتے ہیں پروپرٹی کی زکاة ہم نے اشارہ کر دیا لیکن پروپرٹی بے اختصار کے ساتھ پروپرٹی کی زکاة کیسے نکالیں گے یا کس پروپرٹی کی زکاة نکالنی ہے دیکھیں پروپرٹی کی جو ہے کئی قسمیں ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ اصولی طور پر ذہن میں رکھی جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا دھورا دیتا ہوں کہ اصل دیکھنا یہ ہے کہ زمین جو ہے شریعت کی نگاہ میں وہ زکاةی مال نہیں ہے زمین جو ہے زکاةی مال نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی زمیندار ہے یا گاؤں میں کہیں بھی ہے اور اس کو وراثت میں بہت زیادہ زمینیں ملی ہیں اس کی تجارت نہیں کر رہا ہے اس کو وراثت میں ملی ہیں سو بگھا، کھید، کھلیان اور بھی جیسی زمینیں جو ہے کچھی زمینیں گاؤں میں اس کے پاس بہت ملی ہیں اس کے باپ دادا کی طرف سے اس میں زکاة نہیں ہے کیونکہ اصل زمین پر زکاة کے لیے کوئی ثبوت میں شریعت میں اور وہ مال تجارت اس کا ہے نہیں وہ بیچ نہیں رہا ہے وہ پروپرٹی ڈیننگ نہیں کر ربس رکھی وہ پڑھی ہوئی ہے اپنا کچھ جو ہے کھید باری ہے اسے کام چلاتا یا کوئی ایسا کاروبار جیسے وہ کام چلا رہا باقی زمینیں پڑھی ہوئی ہے اس کی تجارت نہیں کر رہا ہے تو اس زمین میں کوئی زکاة نہیں ہے تو اصل یہ ہے شریعت میں کہ زمین جو ہے زکاةی مال نہیں اس میں زکاة نہیں ہے اب اس کی تقسیم ہے ایک یہ ہے کہ اگر زمین ایسی ہے جس کو میں اپنے استعمال میں لے رہا ہوں میری دکان ہے میرا مکان ہے میرا باغ ہے جہاں ایسی بیٹھا جاتا ہے کھید کھلیان کوئی بھی ایسی جی جو میرے استعمال میں ہے کودام ہے میرا میرے پاس دو چار گھر جو میں نے اشارہ کی اسے پر دو چار گھر ہے میرے پاس یا ایسی کوئی زمین ہے کہ میں نے دل میں سوچا ہے کہ بعد میں اس کو جو ہے بچوں کو بنا کے دے دیں گے بچوں کا گھر بنا دیں گے ایسی تمام زمینوں پر کوئی زکاة نہیں ہے ایک زمین کی قسم یہ ہے زمین کی دوسری قسم یہ ہے کہ میں نے اس کو قرائے پہ دیا ہے زمین میری ہے مکان بنا کے فیلیٹ بنا کے دکان بنا کے یا ویسی بھی جو میں نے زمین قرائے پہ دی ہے تو زمین کی مالیت میں اس کی قیمت میں زکاة نہیں البتہ جو اس سے قرائے آئے گا اس پر زکاة ہو گی قرائے آئے گا تو اس پر زکاة جیسے اور پیسوں کی زکاة دیتا ہوں ویسے ہی میں قرائے کی بھی زکاة دوں گا لیکن زمین کی مالیت پر جو زمینیں یا دکانیں یا مکان میں نے قرائے پر دے رکھیں اس پر زکاة ان کی مالیت پر زکاة نہیں تو دوسری قسم یہ ہو گئی دوسری قسم یہ ہے کہ میں پروپرٹی ڈیلنگ کرتا ہوں میرا کام یہ ہے کہ میں زمینوں کو خریدتا بیشتا ہوں فریڈ خریدتا بیشتا ہوں تو یہ میرا مال تجارت ہے جب یہ میرا مال تجارت ہے تو ان کی مالیت پر زکاة ہوگی اگر ان کی مالیت اکیلے میں یا میرے پاس جو پیسہ ہے بیلنس ہے جو کچھ پیسہ ہے اس کو ملا کر بھی نساب تک پہنچتا ہے اس پر ایک سال گزرتا ہے تو مجھے اس دکان کی مکان کی زمینوں کی تمام چیزوں کی مجھے زکاة نکاننی پڑے گی چھوٹی باتیں اشارہ کر دیتے ہیں اسی تعلق سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب بیچنے کی نیت ہونا تو اس کی وجہ سے زمین پر زکاة نہیں واجب ہو کبھی فرق نہیں کر پاتے کبھی اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں تجارت الگ ہے مطلق بیچنا الگ ہے کہ میں نے زمین خریدی ہے کہ ضرورت پڑی تو کبھی بیچوں گا اس کو ہم تجارت نہیں کہتے تو اس پر زکاة نہیں ہے لیکن میں نے زمین خریدی تجارت کرنے کے لئے ابھی بیچوں گا پھر دوسری خریدوں گا اور قیمت آئے گی ایسے میرا کام یہی ہے تو اس پر زکاة واجب میں آپ کو ایک فتوہ سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا اتمنان بھی رہے کیونکہ تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہے بیچ والا مسئلہ ہے فرق کرنا کبھی کبھی مشکل ہوگا کیا تجارت کے لئے ہے اور کیا بات کے لئے ہے ابن اثمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس انسان کے پاس اگر زمین ہے تو ہم پہلے اس سے پوچھیں گے کہ تم اس زمین کا کرنا کیا چاہتے ہو اگر تم اس پر گھر بنانا چاہتے ہو یا تم جو ہے قرائے پہ دینے کے لئے کوئی چیز بنانا چاہتے ہو یہاں دیکھئے تم اسے حفاظت سے رکھ سیونگ کرنا چاہتے ہو و تقول اور تم یہ کہتے ہو کہ اگر میں انحکجتو اگر مجھے ضرورت پڑے گی بیعتوہا تو میں بیچ دوں گا و اللہ ابقیتوہا ورنہ ایسی پڑی رہن دوں گا تو کہتے ہیں یا تم یہ کہتے ہو کہ میں نے زمین خریدی ہے لِأَحْفَوَا دَرَاهِمِ تاکہ میں اپنے پیسے کو اس میں محفوظ رکھوں کیونکہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میں زیادہ کاروبار نہیں کر سکتا اور میرے پاس پیسہ بچے گا تو ضائع ہو جائے گا اس لئے اس زمین کے ذریعے میں اپنے پیسے کو بچا رہا ہوں اور میرا مقصد جو ہے زکاة سے راہ فرار اختیار کرنا نہیں ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام فَإِنْكَانَ يُرِيدُ هَذِهِ الْأُمُورِ اگر یہ تمام چیزیں مراد لیتا ہے فَالْأَرْضُ لَا زَكَاةَ فِيهَا تو ایسی زمین پر کوئی زکاة ایسی زمین پر کوئی زکاة نہیں ہے اسی طرح بات یہ بھی میں واضح کر دوں آسانی یہ بھی ہے کیونکہ اصل میں زمین زکاةی مال نہیں ہے آسانی یہ ہے کہ اگر میری نیت میں تردد ہے میں نے ایک زمین خریدی تردد ہے کبھی سوچ رہا ہوں کہ بیچ دوں گا مال تجارت کی طرح کبھی سوچتا نہیں ہے رہنے دیتا ہوں میں رکھوں گا میں تو اگر تردد ہے تو اس کو مال تجارت نہیں کہا جائے گا شیخ نے کہا کہ اگر ایک فیصد بھی اگر ایک فیصد بھی تردد ہے ایک فیصد بھی نیت ہے کہ میں اس کو اپنے لیے رکھ رہا ہوں بات کے لیے تو ایسی صورت میں اس پر زکاة نہیں دی جائے گی ایک آخری بات اس نکتے کے تعلق سے کہ اگر کوئی ایسا پروپرٹی میرے پاس ہے میں پروپرٹی ڈیلنگ کرتا ہوں لیکن پروپرٹی ایسی ہے کہ فس گئی ہے اس پر کوئی مقدمہ دائر ہو گیا ہے کوئی جو ہے قانونی پیچ آ گیا سرکار نے کوئی دعویٰ کر دیا کچھ ایسا مسئلہ فس گیا جس کی وجہ سے میری پروپرٹی میں تصرف نہیں کر سکتا میں اس کو بیچ نہیں سکتا تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ فرض کیجئے مل جاتی ہے تو ہی مالِ زمار کا حکم ہے کہ ایک سال کی زکاة میں اس کی نکالوں گا یا دوسرے خال کے مطابع ایک سال گزرنے کے بعد میں اس کی زکاة نکالوں گا اس کے بعد آپ لوگ جمعائی بہت لے رہے ہیں ختم ہونے والا انشاءاللہ کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ پوری طرح گزریں گے نہیں تو مزا نہیں آئے گا سال میں ایک دفعہ گزر جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں مسارف زکاة زکاة کن کو دینا ہے اس میں گزر جاتے ہیں انشاءاللہ زکاة کس کو دینا ہے واضح ہے کہ آپ کو زکاة فقیر کو دینا ہے مسکین کو دینا ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ فقیر کسے کہتے ہیں مسکین کسے کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو یا ذریعہ چھوٹا موٹا بہت ذریعہ ہو لیکن اس کا بیس فیصد خرچہ پورا ہوتا ہو تیس فیصد لیکن ستر فیصد نہ پورا ہوتا خرچہ تو ایسے انسان کو ہم فقیر کہیں گے اور مسکین وہ ہے کہ اس کے پاس کمائی کا کچھ ذریعہ ہے یا کوئی چھوٹی موٹی تجارت ہے نوکری ہے لیکن اس کا خرچہ پورا تو ہوتا ہے لیکن آدھے تک پورا ہوتا ہے یہ آدھے تک تھوڑا زیادہ پورا ہوتا ہے مثال کہ تو ساٹھ فیصد خرچہ اس کا پورا ہوتا ہے لیکن چالیس فیصد تو اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے بیس ہزار اس کے پاس کمائی ہے بیس ہزار وہ لے کے آتا ہے اپنی آفیس سے جہاں وہ کام کرتا ہے لیکن اس کا خرچہ اس کی فیملی بڑی ہے اس کا خرچہ چالیس ہزار کا ہے تیس ہزار کا ہے اس کو رینٹ دینا ہے دوا کرنا ہے یا کبھی اس کو دوا علاج کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی اور شادی بیعہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو مسکین کہیں گے دونوں لوگوں کو زکاة فقیر کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے اور اسی طرح مسکین کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے تیسرا مسرف کیا ہے عاملین کہ اگر سرکار کی طرف سے جن لوگوں کو زکاة اصول کرنے کے لیے بیت المال یہ طرف سے خلیفہ کی طرف سے جن لوگوں کو زکاة اصول کرنے کے لیے یا تقسیم کرنے کے لیے یا حساب کتاب کرنے کے لیے رکھا جائے ان کو زکاة میں سے دیا جا سکتا ہے چوتھا مسرف کیا ہے معلف قلوبہم تعلیف قلب کے لئے تعلیف قلب سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو جو اسلام کے طرف مائل ہو تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے کوئی نیا مسلمان ہو اس کو مضبوط کرنے کے لئے زکاة دی جا سکتی ہے کوئی ایسا غیر مسلم ہو جو مسلمانوں کو کسی دوسروں کے شر سے روک سکتا ہو اس کافر کو زکاة دی جا سکتی ہے کوئی ایسا کافر ہو جو پریشان کرتا ہوں مسلمانوں کو تو اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے اس کا مو بند کرنے کے لیے زکاة دی جا سکتی تمام چیزیں جو صورتیں تعلیف قلب میں آتی ہیں اور پانچوہ مسرف کیا ہے کہ غلام مکاتب غلام کو زکاة سے آزاد کیا جا سکتا ہے چھکتا مسرف کیا ہے غارم یعنی انسان اگر مقروض ہے اپنے خرچے کے لیے وہ مقروض ہو گیا یا کاروبار میں مقروض ہو گیا کاروبار شروع کیا کاروبار ڈوب گیا لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کاروبار ڈوب گیا مقروض ہو گیا لیکن اگر اس کے پاس قرضہ آدھا کرنے کے لیے پیسہ ہے تو پہلے قرضہ آدھا کرے وہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گڑبر کرتے ہیں کہ میرا کاروبار ڈوب گیا مقروض ہو گیا لیکن آپ کے پاس پروپرٹیز ہیں آپ کے پاس پیسہ آپ کے پاس زیورات ہیں پہلے تمام چیزوں کو بیج کے قرضہ آدھا کرو اس کے بعد بھی اگر آپ کا قرضہ ادا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اس زکاة میں سے دیا جا سکتا ہے اسی طرح ساتوہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ کے لیے جہاں یہ مصرف تھا وہاں دیا جا سکتا ہے اب اس میں اختلاف ہے کہ باقی آج کے اعتبار سے دعوتی کام میں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا دو موقف علماء کرام کا ہے بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ دعوتی کام میں یا مدارس میں نہیں دیا جا سکتا اور دیگر بہت سارے علماء کرام کئی بڑی کمیٹیاں فیق و فتاوہ کی کمیٹیاں جائز قرار دیتی ہیں کہ دعوتی کام میں دیا جا سکتا ہے یا مدارس میں زکاة دی جا سکتی واللہ عالم اسی طرح ابن سبیل کسی مسافر کو بھی زکاة میں سے دیا جا سکتا کوئی اپنے گھر میں ماندار ہو لیکن کہیں سفر پہ گیا اس کی جیب کٹ گئی تو ایسے انسان کو بھی زکاة میں سے دیا جا سکتا ہے کچھ چھوٹی مٹی بات ہی رہ گئی ختم کرتے ہیں پہنچ منٹ میں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ جب میرا سال پورا ہوگا تو میں زکاة ادا کروں گا لیکن اگر کسی بھی مسئلہت کے پیش نظر میں ایک سال پہلے بھی زکاة ادا کر سکتا ہوں یا دو سال کا بھی ثبت ملتا میں دو سال پہلے بھی زکاة ادا کر سکتا ہوں اسی طرح اگر کسی انسان پر زکاة واجب ہو جاتی ہے مثال کے طور پر رمضان میں تو آدمی انتظار کسی بھی مہینے میں رجب میں تو انتظار نہ کرے رجب میں اگر زکاة واجب ہو جاتی ہے تو رجب ہی میں زکاة نکال دے اب وہ رمضان کا انتظار نہ کرے کیونکہ وہ تاخیر کرے گا تاخیر کی وجہ سے اسے گناہ بھی ملے گا اگر بیچ میں زکاة کا پیسہ ضائع ہو گیا تو اس پر قرض کی طرح بھی رہ جائے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ زکاة جب بھی واجب ہوتی جس مہینے میں ادا کر دے اس میں غریبوں کا بھی فائدہ ہے کیونکہ الگ الگ اوقات میں غریبوں کو زکاة ملے گی رمضان میں دیتے ہیں صرف رمضان میں لوگ دے دیتے ہیں باقی پورے سال نہیں پوچھتے ہیں تو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا الگ الگ مہینے میں زکاة دینے کا کہ غریبوں کو ہر مہینے زکاة ملا کرے گی ایک چھوٹا سا اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکاة دینے والا اپنے زکاة میں تصرف نہیں کر سکتا آپ اپنے کرنسی میں سے زکاة نکال رہے ہیں تو کرنسی ہی جو ہے آپ مستحق کو دیں گے آپ اس کو اناج خرید کے نہیں دیں گے آپ کوئی شریعتنی حق نہیں دیا کہ آپ اس کو کپڑا خرید کے دیں اناج خرید کے دیں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے آپ کو جو بھی زکاة نکلی ہے اسی شکل میں زکاة آپ کو غریب کو دینی ہے اس کی مرضی جو چاہے کریں وہ اناج نکال رہے ہیں مثال کھیتی کا تو اناج دیں پیسہ نکالتے ہیں تو پیسہ دے جو نکال رہے اصل یہ کہ اسی میں سے دیا جائے تو اس لئے اس میں تصرف نہیں کرنا ہے اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ مثال کہ شرابی ہے لیکن مجبور یہ دینا ہے پاگل ہے یہ ایسا انسان جو بہت فضول خرچ پتا ہے کہ بہت فضول خرچی کرنے والا ہے وہ سمال کے پیسہ نہیں رکھ پاتا ہے تو گنجائش علماء کرام نے دی کہ ایسے انسان سے بات کر کے بہتر یہ کہ اس سے کہا جائے کہ بھئی ہم تم کو دینا چاہتے لیکن تمہاری حالت ٹھیک نہیں تم بہت خرچا کر دیتے ہو اور یہاں وہاں اڑا دیتے ہو تم ہم کو اپنا وکیل بنا دو ہم وکیل بن کے تم کو اپنے اتباع سے سامان خرید کے تمہارے ضرورت کا سامان گھر کا راشن وغیرہ دے دیتے ہیں تو یہ صورت نکالی جا سکتی ہے اور اسی طرح چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زکاة کے آٹھ مسارف ہیں تمام مسارف میں دینا ضروری نہیں ہے آپ کی مرضی ایک مسرف میں دے دو میں دے سب میں دے آپ کی مرضی جس طرح چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور اصل یہ ہے زکاة میں کہ اپنے علاقے لوگوں کو زکاة دی جائے لیکن اگر اپنے علاقے کے لوگ بے نیاز ہیں اور دوسرے علاقے میں زیادہ ضرورت ہے تو زکاة کو دوسرے علاقے میں منتقل کیا جا سکتا نبی کی زمانے میں زکاة جو ہے یمن سے اسی طرح بہرن سے منتقل ہو کے مدینہ آیا کرتی تھے ایک انجائش ہے کہ منتقل کیا جائے اور تعلیف قلب کے علاوہ کسی غیر مسلم فقیر یا مسکین کو زکاة وغیرہ نہیں دی جائے زکاة صدقہ دیا جا سکتا نفلی صدقہ لیکن زکاة غیر مسلم کو تعلیف قلب کے علاوہ کسی دوسرے مسرف میں مد میں نہیں دی جا سکتی ہے اور ایک آخری بات یہ ہے کہ رشتے دار کو زکاة دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں تو اس میں تین باتیں ہیں ایک یہ کہ آپ اپنے اصول کو زکاة نہیں دے سکتے یعنی آپ جن کا نفخہ آپ پر واجب ہے وہ کون ہیں اصول اصول مراد باپ ما ہاں ٹھیک ماں باپ دادا دادی نانا نانی جتنا اوپر تک جائیں آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا خرچہ اگر وہ غریب ہیں تو خرچہ آپ پر دینا واجب ہے اسی طرح آپ کے فرو جو نیچے تک جائیں گے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نوازہ نوازی نیچے تک جائیں گے ان کو آپ زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا خرچہ آپ کے اوپر کوئی اگر خرچہ کرنے والا دوسرا نہیں ہے تو ان کا خرچہ آپ کے اوپر ہے تو یہ دو لوگ ہو گئے تیسرے یہ کہ جو آپ کے بھائی بہن ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ اس کے وارث ہو رہے ہیں تو اس کا نفخہ آپ پر واجب ہے تصور کیجئے خالی مثال کے طور پر جو ایک بھائی آپ کا ہے اس کے وارث آپ کب ہوں گے جب آپ کے باپ ان کے بھی باپ جب باپ زندہ نہیں ہے ان کے اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھائی وارث ہوگا تو جب بھائی وارث ہوگا تو ایسی صورت میں جب وارث ہوگا تو نفخہ بھی اس پر واجب ہوگا تو اگر وارث ہے تو نفخہ واجب ہوگا تو زکاة نہیں دے سکتے لیکن اگر آپ اپنے بھائی کے وارث نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کو زکاة نفقہ جب وہ عاجب نہیں ہے تو آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں تو یہ تین اصول ہیں رشتہ داروں کو زکاة دینے کے تعلق سے اس میں آخر میں دو باتیں اسی متعلق یہ ہیں کہ ہاں ان لوگوں کو دو صورت میں زکاة دی جا سکتی ہے ایک صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے میرے رشتہ دار کوئی باپ یا بیٹا وہ بھی شامل ہے بھائی بھی شامل ہے جس کا میں وارث ہو سکتا وہ بھی شامل اس میں ہے کہ اگر وہ مقروض ہیں اگر وہ مقروض ہیں اور وہ قرضہ انہوں نے اپنے نفقے کے لیے نہیں لیا ہے کیونکہ اگر اپنے نفقے کے لیے لیا ہے تو نفقہ تو میرے اوپر واجب تھا نفقہ تو مجھ پر واجب تھا تو ایسی صورت میں میں ان کا قرضہ نہیں ادا کر سکتا جیسے میں باپ کی مثال لیتا ہوں اصل کیا ہے میں باپ پر کوئی زکاة نہیں دے سکتا اب لیکن باپ نے بہت قرضہ لیا ہے تو دیکھا جائے گا قرضہ ہے کیسا وہ اگر وہ قرضہ انہوں نے کسی اور کام کے لیے لیا ہے جو نفقے میں شامل نہیں ہیں تو ایسی صورت میں تو میں ان کا قرضہ ادا کر سکتا ہوں لیکن اگر انہوں نے قرضہ اپنے نفقے کے لیے خرچے کے لیے کھانے پینے رہنے علاج جو نفقے میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے لیا ہے تو ایسی صورت میں میں ان کا قرضہ زکاة سے نہیں ادا کروں گا کیونکہ وہ چیزیں تو مجھ پر واجب تھی اگر میں ان کو زکاة دیتا ہوں گویا کہ میں اپنا نفقہ جو ہے وہ چھپا کے بچا کے زکاة سے دے رہا ہوں تو یہ دیکھا جائے گا بارے ایک بات اس میں مستثنہ یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے کوئی میرا رشتہ دار ہے اور اس کا نفقہ مجھ پر واجب تھا لیکن میں خود غریب ہوں میں ان کا نفقہ نہیں دے سکتا لیکن میرے پاس زکاة تھوڑی نکلتی ہے تو ایسی صورت میں جب میں نفقہ نہیں دے سکتا اور میری زکاة تھوڑی نکلتی ہے تو میں زکاة کا پیسہ ان کو دے سکتا ہوں جب میرے پاس نفقے کی طاقت نہیں ہے اور زکاة نکلتی تو ایسی صورت میں من کو زکاة دے سکتا ہوں اسے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے و عمل کرنے کے توفیق خطا فرمائے آخر دامانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن